موسیقی سلام علیکم جو یا تو آپ تشریف رکھیں یا جانا چاہتے ہوں تو چلے جائیں تشریف رکھیں دوستو بیٹھیں 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 دیکھئے ہمارے اس فہریس کے سب سے بڑے شاعر ڈاکٹر نواز دیوبندی آجائیے دوستو بیٹھیں تشریف رکھیں ہم خود جن کو سننے کے مشتاق ہمیشہ رہتے ہیں جنہیں سننا چاہتے ہیں سر اجازت ہے جیسے اجازت ہے مشاعرہ مطالعہ بجان کر زوردار طریقے سے اجازت دیں ڈاکٹر نواز دیوبندی آتاو سر بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں جہاں جہاں بھی مشاعرہ ہوا آپ نے جی بھر کے سنا بہت مشکل کام ہے مشاعرہ غزل بڑی نازک ہے ہوا کے جھونکے سے خراشے آ جاتی ہیں بڑا دل بردہ چاہیے غزل کے شاعر کو لیکن دوستو یہ بھوپال ہے آپ نے جہاں غزل کی حفاظت کرنی تھی وہاں غزل کی حفاظت بھی کی اس کے لیے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا یہاں جہاں ہی ارجن سنگھ صاحب کی یاد میں مشاعرہ ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں حکومتیں سیاست دان ہمیں پیٹرول پمپ دے سکتے ہیں ہمیں گیس ایجنسی دے سکتے ہیں ہمیں گیس سلنڈر دے سکتے ہیں ہمیں پلوٹ دے سکتے ہیں لیکن ہماری تعلیم کے راستے بند کر دیتے ہیں مجھے یاد ہے رڑکی میں سینٹرل اسکول تھا ہندوستان کا بہت ٹاپ کلاس اسکول میری شناسائی تھی ارجن سنگھ صاحب سے میرے ایک شیر پر انہوں نے بہت محبت مجھے دی تھی میرے بیٹے کا ایڈویشن تھا میں نے صرف ایک فون کیا اور آپ یقین جانے جس اعزاز کے ساتھ جس عزت نفس کے ساتھ میرے بیٹے کا ایڈویشن ارجن سنگھ صاحب نے کرایا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی سیاست میں کوئی ہندو ایسا مسلمان کے ساتھ کر سکتا ہے اور میں اس بوپال میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسکول میں پہلی کلاس میں جو داخلہ ارجن سنگھ صاحب نے کرایا تھا میرے بیٹے نے فارمیسی میں پی ایش ڈی کر کے سات سال سے پروفیسری کرتا ہے یہ ہے نمونہ ان کی یاد میں یہ پروگرام ہے تو میں راہو البھئیہ کو بھی چوہان صاحب کو بھی ویجے تیواری صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اتنے الجھاؤ کے بعد یہ مشارہ اس منزل میں آیا ہے میں بہت چھوٹا سا شاعر ہوں سر بس گزارش یہ ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی سی شاعری کو چاہے آپ خاموشی سے سنیں تالی بجا کر سنیں داد دے کر سنیں لیکن مجھے خوشی ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب میرے حصے کے بچے ہوئے لوگ ہیں اور میرا خیال سے کسی بڑے شہر میں اس سے زیادہ اچھے لوگ ہو بھی نہیں سکتے آئیے میں بات شروع کرتا ہوں سب تیار ہیں ارض کرتا ہوں ملہدہ فرمائیں ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور انجم صاحبہ آپ کا بھوپال شہر ارض کرتا ہوں ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور بھوپال تیار رہے دوسرے مصرے کے لیے ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیرہ ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور بیٹا ہیرہ ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور مجھے اپنا ایک مطلع اور یاد آیا اس کی ایڑی اس کی ایڑی پربت چھوٹی لگتی ہے اس کی ایڑی پربت چھوٹی لگتی ہے ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے فاکو نے تصویر بنا دی آنکھوں میں فاکو نے تصویر بنا دی آنکھوں میں گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے راول بھئیہ شیر ارز کرتا ہوں ملہدہ فرمائیں کہ جن پر لٹا چکا تھا ہمیں دنیا کی دولتیں وہ پالوا لوگ دعا چاہوں گا کہ جن پر لٹا چکا تھا ہمیں دنیا کی دولتیں ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا حق ادا نہیں کیا آپ نے کیا معاشرتی شیر کا ہے جن پر لٹا چکا تھا ہمیں دنیا کی دولتیں ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا ناپ کر دیا ان وارثوں نے مجھ کو کفن ایک شیر اور سناتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھل پوتا آتا ہے باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھل پوتا آتا ہے آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں جانے کی ترتیب نہیں ایک شیر اور ارض کرتا ہوں عبرار بھائی کہ راز راز پہنچے ہمارے غیروں تک راز پہنچے ہمارے غیروں تک راز پہنچے ہمارے غیروں تک مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے آہا ارے کیا اشارے میں بات کہی اڈاک سب راز پہنچے ہمارے غیروں تک احلیان بھوپال استقبال کریں بہت خوبصورت غزل وہ غزل جس کے لئے بھوپال مشہور ہے مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے آہا اور دوستو غزل گالی دینے کا نام نہیں ہے احتجاج ہو سکتی یہ غزل شیر ارض کرتا ہوں کہ ہوا ہوا خلاف چلی تو چراغ خوب جلا ہوا خلاف چلی تو چراغ خوب جلا خوب جلا خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے آئے ہوا خلاف چلی تو چراغ خوب جلا خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے کہ جہاں جہاں ضرورت پڑی آپ نے غزل کی پذیرائی کی آپ نے پھر زندگی کا ثبوت دیا ایسا کم اتفاق ہوتا ہے میں آپ کے بزرگوں کو اس مٹی کو اس دھرتی کو سلام پیش کرتا ہوں جزاک اللہ ایک شیر مجھے یاد آیا ارض کرتا ہوں کہ یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کرین دوستو بہت چھوٹا سا شاعر دعا چاہتا ہے ویجے بھائی کہ یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کرین برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے یہ کرم بھی ہم نہیں کم نہیں ہم پر تیرا رب کرین برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے اور ایک نیا شیر اپنے تمام دوستوں کے لیے بھی کیا کہنے ہو جب اس پہ گفتگو کر لیجئے گا برار بھائی میں تسلی کر دوں اور ملاحظہ فرمائیں دوستو یہ ملاحظہ کیجئے گا اللہ کی قدرت ارض کرتا ہوں کہ بالکل نیا شیر اقبال بھائی چلے گئے کہ کہیں چلیے ارض کرتا ہوں کہ عرب خرب کی گنتی تو میں انگلی پر گن لیتا تھا دوسرے مصرے پہ دعا چاہوں گا کہ عرب خرب کی گنتی تو میں انگلی پر گن لیتا تھا کل بارش کی بھوندے دیکھی ساری گنتی بھول گیا واہ 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 حرب خرب کی گنتی تو میں انگلی پر گن لیتا تھا کل بارش کی بوندے دیکھیں بہت اچھے ڈاکٹر نواز دیو بندی صاحب واہ 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 شکریہ کل بارش کی بوندے دیکھی ساری گنتی بھول گیا کل بارش کی بوندے دیکھیں ساری گنتی بھول گیا چار بسرے اللہ نے میرے بڑے مقبول کیے اس کے لیے میرے کچھ دوستوں نے حکم کیا تھا میں سناتا ہوں یہ چار بسرے ان کی بدنصیبی ہے یا خوشنصیبی ہر تھوڑے دن کے بعد ملک کے کسی شہر میں کسی صوبے میں یا دنیا کے کسی ملک میں یہ زندہ بھی ہو جاتے ہیں اور سچے اور اچھے بھی ثابت ہوتے ہیں دیکھیں چھوٹے سے شاعر کا اشارہ ملہدہ فرمائیے گا ارز کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے پھوس کا چھپر اشارہ دیکھئے گا جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے آپ کا ہے آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر کیا کہنے ہیں واہ واہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں خونس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر اور اب حفاظت کیجئے گا بھوپال والوں شیر کی کہ آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا جلتے گھر کو دیکھنے والوں خونس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں اگلا نمبر آپ کا ہے باب 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 ارے کیا کہنا تھا اب نواز صاحب باب 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 مقدر اشارت جناب جلتے گھر کو دیکھنے والوں خونس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں اگلا نمبر بھئی کیا اشارہ ہے باب 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 اگلا نمبر آپ کا ہے بھئی کیا کہنا نواز صاحب عرض کرتا ہوں کہ رو کہ ہم دوستوں سے کیا کہتے رو کہ ہم دوستوں سے کیا کہتے اپنا غم پتھروں سے کیا کہتے رو کہ ہم دوستوں سے کیا کہتے اپنا غم پتھروں سے کیا کہتے اور خود ہی خنجر چوبھولیا دل میں خود ہی خنجر چوبھولیا دل میں بےہنر قاتلوں سے کیا کہتے خود ہی خنجر چوبھولیہ دل میں بہت خوبا بہ بےہنر قاتلوں سے کیا کہتے ہیں اور ستمگر ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا اب دیکھے گا اشارہ دیکھیں کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے بھائی کیا کہنا بھائی حفاظت کیجئے ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا دوستو جب قدرت کسی کو حکومہ دولت شہرت عزت طاقت دیتی ہے لوگ سب سے پہلے اسے ہی بھول جاتے ہیں جو ایک لمحے میں کچھ سے کچھ کر دیتا ہے شاعر کا احساس کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا امیرو امیرو کچھ نہ دو تانے تو مد دو ان فقیروں کو ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا امیرو کچھ نہ دو تانے تو مد دو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا بھائی کیا کہنا بابا 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 ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا اور بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا اب شیر دیکھیں کہ میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا اور تم اپنے سر کو جھکا کر زلیل ہوتے ہو تم اپنے سر کو جھکا کر زلیل ہوتے ہو تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا اور تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا ایک غزل کے چند شیر حاضر کرتا ہوں ملحظہ فرمائیں حلث کرتا ہوں کہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا کیف صاحب اور شہری بھوپالی کی سرزمین پر یہ طالبین دو مصری عرض کرتا ہے جی لگا کے سنیے گا اور جی لگا کے دعا دیجئے گا کہ پھولوں نے دیئے زکت تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا پھولوں نے دیئے زکت تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گلا کیا بھائی تعلیم اللہ کے حفاظت کیجئے شہر کے بھائی 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 جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گلا کیا پھر چھن سے گرا کیا اور تم نے جو تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں پھر کوچائے جانا سے کوئی ذخ ملا کیا بھائی اور دوستو یہ شیر بھی خاموشی سے سن لیجیے لیکن مجھے مضا آئے گا کہ پھر پوچھے جانا سے کوئی زخم ملا کیا وہ پوچھتے پھرتے وہ کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گردل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھنگ سے گرا کیا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا بھائی کیا غزل ہو رہے بھائی 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 خالص غزل ہو رہے بھائی 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 وہ پوچھتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا اور دو مصروں کا ایک توفہ ارز کرتا ہوں اگر اچھا لگے تو دعا چاہوں گا کہ ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا چھالے تھے چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا چھت سے گرا کیا چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب فرش تھا مخمل کا تو تلو میں چُبھا کیا جب فرش تھا مخمل کا تو تلو میں چُبھا کیا جب فرش تھا مخمل کا تو تلو میں چُبھا کیا بھئی کیا کہنا بھئی 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 اچھا اتنم سے بھی ہوگا بھئی ہے بھئی بہرحال میں چند شیر اور آزیر کرتا ہوں ملحظہ فرمائیں ارز کرتا ہوں کہ منظر بھلا تھا پھر بھی نظر کو برا لگا منظر بھلا تھا پھر بھی اصل میں شائری کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ شیر آپ کے ساتھ گھر جانا چاہیے آپ کی زندگی کے ساتھ سفر کرنا چاہیے زندگی کے کسی بھی موڑ پر شیر آپ کو یاد آنا چاہیے ارز کرتا ہوں کہ منظر بھلا تھا پھر بھی نظر کو برا لگا دیوار و درک و سارے ہی گھر کو برا لگا اور خوشحال ہونا میرا خوشحال ہونا میرا عزیزوں سے پوچھئے خوشحال ہونا میرا عزیزوں سے پوچھئے پتہ ہرا ہوا تو شجر کو برا لگا با 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 پتہ ہرا ہوا تو بھئی کیا کہنا با 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 شجر کو برا لگا اور منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے اور شیر ملعظہ کہنے دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے اور مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے کچھ لوگ تو اور دیکھئے پہلے مصرے میں جو لفظ ہے وہی دوسرے مصرے میں ترتیب بدلتا ہوں اور شیر ارت کرتا ہوں کہ کچھ لوگ تو اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے بن جائے اگر بات بن جائے اگر بعد تو سب کہتے ہیں کیا کیا بن جائے اگر بعد تو سب کہتے ہیں کیا کیا اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے راہل بھیہ کے چوہان صاحب کے اور ویہ تیواری صاحب کے اس مشاعرے میں ارجن سنگھ صاحب کے نام سے یہ پروگرام یہاں سے مشن کے طور پر ایک مطلع اور دو شیر ارز کرتا ہوں ملہدہ فرمائے ارز کرتا ہوں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے بھائی بہت اچھا ہے اور دوستو آپ نے جتنی محبت سے سنا ان چار مسنوں پہ اسی طرح رخصت کیجئے گا کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے اور آچاریہ نہیں شیرن کرتا ہوں کہ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشنگدان ہونا چاہیے وہ جو انپڑھ ہیں وہ جو انپڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے وہ جو انپڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے اور ارجن سنگھ صاحب کی یاد میں اس مشارے میں آخری دو مصرے محبت چاہوں گا کہ انسان ہونا چاہیے ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہما تھے پر مگر جشن چاہتا ہوں آخری مصرے پہ کہ انسان ہونا چاہیے ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہما تھے پر مگر آپ کے سینے پہ ہندوستان ملتا ہے باہ 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 کیا کہنا صاحب باہ باہ باہ